الحمدللہ والسلام علیہ وسلم آج کے موضوع ہے کہ زکاة اور عطیات کا بہترین مصرف بہت سارے لوگ زکاة دیتے ہیں جو زکاة واجب ہوتی ہے سالانہ وہ بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نفلی زکاة نفلی صدقات عطیات ہے وہ بھی دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک قطعی ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں کوشش کرتے ہیں کہ زکاة یا عطیات کو دینے کے لیے جو مسارف ہیں اس میں بہترین آپشن کیا ہے کہاں دینا یہ زیادہ بہتر ہے ہمیں اس کی بھی سوج بوجھ ہونی چاہیے اور ہمیں استرطیب کا بھی خیال ہونا چاہیے سب کو دینا چاہیے لیکن یہ چیز سے نگاہ نہیں ہٹنی چاہیے کہ کوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے اور وہاں دینے سے فوائد آپ کو زیادہ ملتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے رشتدار ہیں ان میں اگر کوئی محتاج یا پریشان ہے ان کو زکاة دیں گے سواب آپ کو ڈبل ہو جائے گا وہی زکاة آپ کہیں اور دیں گے تو اتنا سواب نہیں ہے اصاب ملے گا آپ کو لیکن اتنا سواب نہیں ہے تو جس طرح سے رشتداروں کو زکاة دینے سے سواب بڑھ جاتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ایسے کچھ اور چیزیں ہیں جہاں زکاة دینے سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے سواب آپ کا اور بڑھ جاتا ہے وہ زکاة نہ صرف زکاة رہ جاتی ہے بلکہ قیامت تک کے لئے آپ کے لئے اس ست کے جاریہ ہوتا ہے وہ چیز کیا ہے وہ مصرف کیا ہے اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ سوراں ترمیزی کی حدیث ہے حدیث امبر دو ہجار تین سو پہنٹالیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے فکانا احدہما یاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دونوں میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہتا تھا اس کا زیادہ تر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا وہ آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا آپ کی باتیں سنتا تھا حدیثیں سنتا تھا علم حاصل کرتا تھا والآخر اور دوسرا بھائی کیا کرتا تھا یہ احتریف وہ کاروبار کرتا تھا تو دو بھائی تھے ایک بھائی نبی کے ساتھ بیٹھ کے علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا بھائی کاروبار کرتا تھا تو دوسرا بھائی جو کاروبار کرتا تھا اسے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی میں تو ہمیشہ کاروبار میں لگا رہتا ہوں ساری مینط میں کرتا ہوں اور یہ بھی حصے دار بنا ہوا ہمارا یعنی ہمیں اس کو بھی سبان لنا پڑتا ہے کماتا میں اکیلا ہوں خود بھی کھاتا ہوں اس کو بھی کھلاتا ہوں یہ جا کے نبی کے پاس بیٹھا رہتا ہے تو دوسرا نے کیا کیا فَشَكَلْ مُحْتَرِفُ آخَاؤُ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو کاروباری بھائی تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے کے لئے جو کاروبار سے ہٹ کر نبی کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا تو شکایت کیا فَشَكَلْ مُحْتَرِفُ آخَاؤُ إِلَى النَّبِي اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کیا یعنی کہا کہ میں تو کاروبار میں لگا ہوں اور یہ شخص یہ میرا بھائی ہے اور یہ ہمیشہ ہی بیٹا رہتا ہے تو اس کو بھی ہمارے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہئے تو جانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے کہا لعلک ترزق بھی تمہیں کیا پتا کہ شاید جو رزق تم کو مل رہا ہے وہ اس کے اسی عمل کی وجہ سے ملنا ہے اس کے یہاں بیٹنے کی وجہ سے ملنا ہے یعنی تمہارے کاروبار میں جو برکت ہو رہی ہے جو رزق تم پا رہے ہو تمہیں بہت بھاری پڑھ رہا ہے کہ تم اس کو بھی کھلا رہے ہو اس کو بھی دیر ہو لیکن تمہیں احساس نہیں ہے کہ یہ جو برکت تمہیں دی جا رہی ہے یہ جو کاروبار تمہارا بڑھ رہا ہے وہ اس وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ تم نے ایک بھائی کو دین کی علم کی راہ میں لگا دیا ہے تمہارا ایک بھائی جو تمہارا پارٹنر ہے تمہارے ساتھ رہتا ہے وہ علم کی راہ پہ چل رہا ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے اس کی برکت ہے کہ تمہارے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے تو آپ سے سب نے اس کی شکایت نہیں سنا بلکہ اس کو تنبی کیا اس کو نصیت کیا یہ تو اچھا کام کر رہا ہے دین کا کام کر رہا ہے تو تم کاروبار کر رہے ہو تو تم اس کا بھی خرچہ اٹھاؤ اس میں بری بات کیا تو اچھی بات ہے اور اس کا خرچہ اٹھاؤ گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی تو اس حدیث سے کیا پتا چلا اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر ہم اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں اگر ہم اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی علم کی راہ پر ہے قرآن کی نشر و اشاعت کر رہا ہے حدیث کی نشر و اشاعت کر رہا ہے تو اس پر اپنا مال خرچ کریں اس کی کفالت کریں یہ بہترین آپشن ہے اپنے مال کو خرچ کرنے کا زکاة کا مال ہو عطیہ تو کوئی بھی ہو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑے ترقی کریں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ آپ کے عطیات کا آپ کے صدقہ خیرات کا کچھ حصہ ایسے لوگوں کی کفالت میں جائے جو خالص دین کے کام پر لگے بھی ہوں جو اللہ اس کے رسول کے پیغام کی نشر و اشاعت کر رہا ہے تو میرے بھائی یہ تھی ایک حدیث جس میں عطیات کے مال کے خرچ کا ایک بہترین مسرب بتایا گیا تھا وہ ہے علم جو قرآن اور حدیث کے علم کو لوگوں تو پہچاتا ہے تو ایسے شخص کو زکاة کا عطیات کا مال دینا چاہیے اس سے ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين